یاد رکھنا مرید دور ہوتا ہے بیر کبھی دور نہیں ہوتا ایک مرتبہ دو میاں بی بی پاکستان چلے گئے اندوستان پاکستان میں پاکستان چلے گئے اور وہ مرید تھے شاہ محمد نظیر رحمت اللہ علی کی شاہ محمد نظیر رحمت اللہ علی کے مرید تھے چلے گئے چلے جانے کے بعد کہتے ہیں دونوں ڈر گئے کیا کرے ہم بطن سے دور نکھنے کہتے ہیں ان کی گھر والی کے وہ بیمار ہو گئے دو میاں بی بی تھے عورت بیمار ہو گئی دوائیاں کرائیے سب کچھ کرایا لا علاج ہو گئے اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا اتنے میں وہ عورت رونے لگی اس کے گھر والے نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے روتی کیوں ہے تو وہ عورت کہنے لگی اندوستان میں تھے جب کبھی بیمار ہوتے تھے ہمارے پیر صاحب کی بارگاہ میں چلے جاتے پانی دم کر کے دے دیتے تھے پانی پی لے دیتے تھے اللہ تندرستی عطا فرماتا تھا آج ہمارے پیرو مرشد رحمت اللہ علی بہت دور ہے آج ہمیں امسوس ہوتا ہے پاس ہوتے تو ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ایک دم کر دیتے تو اللہ اچھا کر دیتا بس اتنا کہا اس کے بعد کہتے دونوں میاں بی بھی روتے روتے سو گئے اور کیا دیکھا میں نے کتاب میں پڑھا تھا شاہ محمد نجید رحمت اللہ علی کی کتاب میں پڑھا تھا جب دونوں میاں بی بھی سو گئے تو کیا دیکھا اور نجید میاں رحمت اللہ علی خواب میں آئے اور اسی عورت کے پاس آ کر کہنے ہو گئے اور کہنے لگے بیٹا بات کیا ہے بیٹا بات کیا ہے بلے حضور میں بیمار ہوں میں بہت دور ہوں بیمار ہوں آپ کی بارگاہ میں آنا تھا نہیں آسکی سے محمد نجید احمد اللہ علی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تیرے کو تدرشتی عطا فرمائے گا اور آپ نے یہ کہا اے بیٹا بھلے چاہے مشریف یا مگریب میں چلے جاؤ مرید دور ہوتا اے پیر کبھی دور نہیں ہوتا بس اتنا کہا تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کیا دیکھا وہ تدرشت ہو گئی تھی ارے وہ مرید اور وہ پیر دو سو آدم ہو سے آدم رضی اللہ تعالیٰ ہم غلام ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہم مقادری سلسلے سے محبت کرتے ہیں یہ تو سب وڑیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن پیرانے پھر تشکید اللہ تعالیٰ نے پرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا میں مشریف میں ہوں اور محبت کرتے والا اگر مگریب میں ہے اس کے قسم سے اگر کپڑا ہٹ گیا ستر کھل گیا آپ فرماتے ہیں عبدالقادر کو اللہ پاکرین طاقت ہی ہے میں مشریف میں رہ کرتے مگریب والے کے ستر کو چھپا سکتا ہوں ستر کو چھپا سکتا ہوں تو ہم اتنے بڑے پائے ہم غلام ہیں ان کے صدقے میں سب چلتا ہے ان کے صدقے میں سب چلتا ہے اور بہرانے پھر تشکید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ میں طاقت ہے اچھا نہیں کہا میرے رب نے مجھے اتنی طاقت ہے میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے تو اللہ والوں سے اور ہمیشہ کے لئے معاستہ رہنا اللہ والوں سے محبت کرتے رہنا اگر ہمارے پیروز سے ہم محبت کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے رہنا سنتوں پر عمل کرتے رہنا ایک دوسروں سے محبت کرتے رہنا کبھی کسی سے عداوت نہ رکھنا اگر عداوت رکھو گے اللہ تمہاری نمازوں کو قبول بھی کرتا جتنے محبت کے ساتھ رہو گے اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا اللہ تمہاری روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا